اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی تھی پیزا تو سوچا کیوں نہ یہ مزے کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جیسے آپ سب جانتے ہیں میرا کوئی ککن کا چینل نہیں ہے میں ڈیلی ولوگز ہی کرتی ہوں اور جب ٹرائول کرتی ہوں وہ ولوگز کرتی ہوں لیکن آج جب کبھی کبھی اور مجھے کوئی ریسیپی پسند آتی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر لیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے لیا ہے اول پرپس آٹھا اور ہم بنا رہے ہیں پیزا دو پیزا کے لئے دو ریڈی کر رہے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے اول پرپس آٹھا میں میں نے ایک انڈا ڈالا ہے چینی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اس میں اوائل ڈالا ہے اور میں نے اس داریک آٹھے میں نہیں ڈالا ہے اس کو میں نے ملک جو ہے ووم ملک لیا ہے اس میں میں نے مکس کیا ہے اور پھر پانی توڑا میں نے کم ڈالا ہے لیکن جو ملک ہے اس کے مدد سے میں نے پورا آٹھا گوندا ہے اور اس طرح کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آٹھا مجھے چاہیے تھا کہ جلدی سے رائز ہو جائے کیونکہ جیسے آپ سب جانتے ہیں میں یوکے میں رہتی ہوں اور یہاں موسم توڑا سرد ہوتا ہے تو اتنی آسانی سے آٹھا رائز نہیں ہوتا تو اس طرح کرنے سے اگر آپ لوگ بھی سرد ملک میں رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کا جو آٹھا ہے within no time آپ کا آٹھا ریڈی ہو جائے گا اچھا جب میں یہ پیزا دور ریڈی کر رہی تھی تو میرے حضبان آگئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی پیزا بنانا ہے اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بہت اچھے سے پیزا بیک کرنا آتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ چیلنج ہو جائے بچے بھی خوش ہو جائے گے اور بچے بہت ایکسائٹیڈ بھی ہو گئے تھے اتنے خوش ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے گر میں ایسے دو ٹیم بن گئی تھی ایک کہہ رہا تھا کہ میرا جو بیٹے کہہ رہے تھے کہ میں امی اچھا پیزا بنائے گی اور میرے جو بیٹی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ابو جو ہے وہ اچھا پیزا بیک کریں گے تو آپ لوگ ہی بتائی گے کہ کس نے جو ہے وہ اچھے سے بیک کیا ہے پیزا کو اور میرا بیٹا جو ہے وہ میرا ہیلپ کر رہا تھا بچوں کو میں اس طرح بہت انکریج کرتی ہوں کہ وہ میں جو بھی کروں اگر سیف ہو کیونکہ کچن میں اتنا سیف نہیں ہوتا تو میں کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ جو ہے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میں لگاؤ اس طرح کرنے سے ایک تو وہ مستیہ تھوڑے سے کم ہو جاتی ہے مستی کرنے سے باز آ جاتے ہیں تھوڑا بیزی ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میری تھوڑی ہیلپی ہو جاتی ہے ایسے چھوٹے چھوٹے کام میں اس کو کہتے جا کے وہ لے کے آؤ جا کے یہ لے کے آؤ تو پھر وہ باگ باگ کے جاتے ہیں اور بدلے میں میں تھوڑے سے ریوورٹس ان کو دے دیتی ہوں اچھا پیچا بناتے ہوئے جو ہے وہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو پیچا بیس بناتے ہیں تو پھر اس پہ ہم سارا ٹوپنگز ایک ساتھ ڈال کے اور آون میں رکھتے ہیں اس طرح کرنے سے جو ہے وہ جو دو ہوتا ہے پیزا کا جو بیس ہوتا ہے وہ بالکل کچھا رہ جاتا ہے اور جو اوپر کے ٹوپنگز ہیں وہ جل جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیزا کا جو بیس ہے وہ آون میں رکھنا ہے تھوڑی دیر تک تقریباً 80% اس کو کوک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ سارے ٹوپنگز جو ہے وہ ایٹ کریں اپنے مرضی کے ٹوپنگز آپ ڈال سکتے ہیں چیز زیادہ کوشش کرے کے ڈالیں اس طرح بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کے بعد اپنے مرضے کے جو ہوئی ٹوپنگز آپ کو پسند ہیں وہ اس پہ ڈال کے باقی آون میں رکھ دے اور دوسری بات آپ دھیان رکھیں کہ آپ کوشش کرے کہ جتنا زیادہ اس کا جو آون کی سیٹنگ جتنی ہائی ہوگی اتنی اچھا آپ کا پیزا جو ہے وہ بیک ہوگا تو یہ جو پیزا یہ میں بنا رہی تھی اور اس کے بعد جو پیزا ہے وہ میرے ہزبن جو ہے انہوں نے بیک کیا آپ لوگ دیکھ کے بتائیے کہ اس کا پیزا جو ہے وہ اچھا ہے میرے ہزبن کا پیزا مجھے تو پرسنلی ان کا پیزا پسند آیا وہ ہمیشہ ایسے کرتے کہ ککن وہ اتنا ککن کوئی خاص نہیں کرتے لیکن جب بھی کچن میں آتے تو اگر چوٹی سی بھی چیز بناتے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ککن ان کو نہیں آتی لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ ہے اور اس کے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک اور پیزا بیک کرنا ہے ایک اور پیزا بیک کرنا ہے تو بس میں ان کو کہہ رہی تھی کہ چلو اپنے لئے ایک اور پیزا بیک کرو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ای ولوگ پسند آیا ہوگا اور ای پیزا ریسی پی آپ کو پسند آئے ہوگی پلیس میرے چینل کو سبسکرائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو پلیس اور کومنٹ کر کے بتا دیجئے کہ کس کا پیزا آپ لوگوں کو زیادہ پسند آیا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ